بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج ہم لگئے ہیں ایک عربین ڈیش ہے وہ بنانے لگئے ہیں جس کیلئے ہم نے یہ سبزیں لے لی ہیں اور ساتھ میں ہم نے ریڈ مرچیں لے لی ہیں آپ سبز بھی لے سکتے ہیں ویسے ہمیں یہ اچھی لگتا ہم نے لے لی ان کا ہم نے دس عدد ہمارے پاس لیسن کی ادرہ قسم بالکل نہیں جانا ان کو ہم نے گرینٹ کر لینا ہے اچھا یہ تو ہم نے کر دے سیٹ پر باقی ہمارے پاس ایک کچھ چکن ہے اور یہ سبزیں ہمارے پاس ایک عدد پڑی سائز کا ہم نے آلو لے لیا اسے گول سلائس میں کارل ایک ٹرماٹر ہے ایک عدد بڑی شیملا مرچ ہے اور دو عدد ہم نے لے لی تھی گاچر اور ایک پیس ہم نے کسے کا لے لیا تھا اچھا یہ اربی میں نے کرنا ہے یہ اربی میں ایک سبزی ہے اس کا نام گھوس ہے اور یہ پیاز ہم نے فرائی کرنا ہے یہ پیاز ہم نے کار لیا آپ کے سامنے ہی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک اید چاوال ہے جو ہم نے سوکر کر راکھ دی ہیں اچھا یہ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم نے لے لیا ادا کا پائل جس میں ہم نے مرگی کو کھانا ہے اور اس میں ایک میڈیم پائل پیاز ہم کر دے پیاز ہم نے ہلکا سا گولدن کرنا ہے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ہم نے برتن تین کر لیا کیونکہ ہمیں چکن کو چکن کی سائٹ تین کرنے میں کافی پریشن ہی ہو رہی تھی اس لئے آپ کے سامنے پیسز کافی بڑھے ہیں ساتھ ہمارے پاس کھڑے مسالیں ساتھ ہم نے لے لیا کالی مرچ ایک چھوٹا ساتھ ہم نے لے لیا دالچینی کا ایک بڑے والی ہے ہمارے پاس علاچی تین سے چار چھوٹی علاچی ہیں ایک باجان کا پھولا اور ایک ہمارے پاس ہے لیمون سوکا و خشک لیمون سوکا و خشک لیمون ہم نے کار دینا جی اب جو مسالیں آئڈ کی ہیں ہم نے کھڑے مسالیں کھڑے مسالیں اور ساتھ ہم اس میں کار دیں گے تین سے چار گلاس پانی آئڈ اس کی ہمیں چاہیے یہ کھنی اور یہ چکن بھی ہم نے کھو کرنا ہے تقریباً بیس میں اب ہم نے اس کو کھڑی آئڈ پانی ہم نے تقریباً ہم نے اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ اگر ضرورت پڑی تو ڈالیں گے ہمارے پاس کھڑی پوڑر ہے جس میں ساتھ چیزیں مکس ہوتیں ایک سامنے کرنا ہے آئٹ اور اس کو کھوڑا سا لائے کھوڑ کر دیتے ہیں اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو چکن کو پکا لینا ہے ہم نے رسپی میںٹورائی کرنا ہے یہ کیاположی جیسیم کھانا چاہتے ہیں اگر آپ سپائسی زیادہ کھانا چاہتے ہیں یہ سب جو سپائس پیپر آپ کے ساتھ نہیں کرسکتے ہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں اور ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد اب جب ہم نے آلو ڈالے کے آئل میں یہ ہلکے سے ریڈو نہ شروع ہو گئے ہیں بیونوں نہ شروع ہو گئے تو اب ہم نے اس کو انکار لینا ہے ہم نے اسی طرح چال لینا ہے جی ہلکا گولڈن اب اسی طرح ہم نے دو اجتے گاجرے لیچے ان کو بھی ہم نے آئل میں تقریبا 70% ہم نے کک کال لینا ہے اور باقی جو چاولوں کو دھم دیں گے تب جو کھو گا اس میں توڑی بہت ہی کسر ہوگی وہ کھو جائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہ جو سبجی ہے اس کا ہم نے نام نہیں لینا ہے پہلے ایک دفع لیے بڑا عجید سا لگتا ہے یہ سبجی ہے سبجی ہے اس کا نام کوئی نو برابلوم ہے لیکن پاکستان میں لوگ ہر بات کا مزاگ ڈانشو گا دیں بولے اچھو یہ سبجی ہے اس میں یہ ڈالا ہوئا ہے اس میں یہ ڈالا ہوئا ہے ہم نے پہلے ویسے ایک دو دفع نام لے لیا تو آپ سبجی ہے یہ گھونٹی سبجی ہم پھرائی گا دیں ہم کو پھرائی گا دیں ہم کو پھرائی گا دیں ساپ ہی یہ ہم نے لے لیا یہ سبجی ہے ہم نے کس کو بھی کس کو بھی خلقہ ہم نے تکھانے تو کچھ زیادہ نہیں تکھانے اب ہم نے کہا لیا جی پیاز آیٹ تو پیازوں کو آپ کوشش کریں کمت کے ساتھ زیادہ آلگار گلد کریں حیث دلے لے کھلنے سے پڑھنے اس میں ہم کھلنا اس میں کھلیں پھرکتو کھلنا کشی سے کھلیں کھل کے ڈال آل کھل کے ڈالنا جیسے ہم نے کھلیڈ پورے کا پورے دلی کرنا ساعت ہی ہم نے دیاں رکھ جب سمارتر آل کریں موگی طرف آکھیں آپ نے بلکل احساسے یہ عام کرنا ہے کام ہے تو تھوڑا مطلب ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ٹائم لگ رہا لیکن کھانے کا بھی فر مزا جو ہے نا وہ تو اوٹس ٹینڈ ہے اچنا مزیدار چاول آپ نے زندگی میں نہیں کھائی ہو گیا آپ نے یہ ترائی درود کرنا ہے اچھا بیسے ہر رسپ کا اپنا الاغ تیز ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ تھا کہ وہ مزی والی نہیں ہے یہ مزی والی ہے سب رسپ کا سب چاولوں کا اپنا الاغ تیز ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ ترائی درود کرنا ہے اب ہم نے اپنی ساری سبزیاں گار لیا ہے فرائی آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی میں کیسے نظر آرہی ہیں کھانے میں ایک لاج واب ہے جس پانی میں ہم نے چکن پکایا ہے اس کی یقنی مارے پاس بچ گئی ہے تو چکن ہم نے الاغ سے نکال لیا ہے ایک سائیڈ پہ رہا چکن نکال لیا ہے آپ کو یہ چکن ہم نے الاغ ایک برتن میں نکال لیا ہے دیکھ لیں اس کا ایسا ماشاءاللہ کلر کتنا بیارا آگیا ہے تو چاولوں کا ہم نے کار دیا جی اسی یقنی میں آئیڈ ہمیں اور پانی آئیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ اسی میں کوکو ہو جانے ہے تو اب ہم ان چاولوں کو کار دیتے ہیں ہمیں تھوڑی جرگی لیک کور اور تب تک ہم اپنے چکن میرینیٹ کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اب چکن کی میرینیشن کے لیے ہم نے لے لیا جی تھوڑا سا ہم نے لے لیا فوڈ کلر اور ایک چمچ ہم نے لے لیا جی وائٹ مرچیں آدھا چمچ ہم نے لے لیا کالی مرچیں اور آدھا چمچ ہم نے لے لیا نمک تو اب ان میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر کے تو ان کو کار لیتے ہیں پھر اس میں ہم کریں اپنا چکن آئیڈ اور اس کو کریں گے ہم فرائی تھوڑا سا اس میں گا لیتے ہیں جی آئیڈ پھل گل ہلکا تھا جیسے ہمارا پین بس نیچے سے آئیڈ ہو جائے کچھ زیادہ آئیڈ ہم نے اس میں آئیڈ نہیں کرنا ہے اب اس طرح جو ہم نے کالی مرچیں وائٹ پیپر اور نمک ڈال کے اور فوڈ کلر ڈال کے ہم نے ایک پانی کا گول تھا بنا ہے اس میں ہم نے اپنا آئیڈ چکن ڈپ کرنا ہے اور اپنے پین میں اس کو اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے تو آپ پہ دکھاتے ہیں جی یہ کیسے گولڈن کلر دینا ہے ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں پھر تب اچھا یہ چکن ہمارا ویسے ہی کپل ہے بس اب ہم نے اس کو کلری دینا ہے ایک سائیڈ سے دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا تو ہم نے اب سائیڈ چین کر لیا اس میں آئیڈ پانی ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ آئیڈ میں ادھر ادھر کھا رہا ہے تو آپ نے بڑے دیان سے اس کو کلر دینا ہے تب ہم اس کو نکا لیتے ہیں چاول ہم نے اچھی جیدہ کہ ہمارے چاول بلکل کٹو گئے ہیں ہلکی سے ہم نے چھوڑا ہے ان کو کسر پر تاکہ ہم نے ان کو کچھ دف پندرہ میٹ دھم بھی کرنا ہے تب ہم اپنی نیچے سبزیاں اٹھ کر لیتے ہیں ہم نے تقریبا آدھے سے زیادہ سبزیاں اٹھ کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں چاول ایک لیر ہم نے لگا لیا اور اب ہم اس میں جو ہماری باکی سبزیاں پچکیں ہم نے اٹھ کر لیتے ہیں اٹھ اور اچھی طرح آپ نے چاولوں کو اپر پھلا لیتے ہیں ایک ہی جگہ پر آپ نے نہیں پڑے رہنے دیں تو جو باقی کے چاول ہیں وہ بھی اس میں فٹا فٹ آٹھ کرتے ہیں اب باقی کے چاول بھی ہم نے کھا لیا اٹھ اور اس کو تھوڑا لگا لیتے ہیں اپنا فوڈ کلر ایسے اوپر ہی لگا گیا آپ نے چاولوں کے چمج کی مرضی سے آپ نے اس کے اوپر ہلا لینا ہے ہمیں کچھ زیادہ نہیں چاہیے پانی یا دوڑ بغیرہ میں ڈال کے ہم نے اس میں بلکل آئیڈ نہیں کرنا ہے ہمیں بلکل کہیں کہیں اس کا کلر والا چاول چاہیے بلکل زیادہ نہیں اس میں آپ نے آئیڈ کر لینا ہے اب ہم اس کے اوپر اپنا رکھ لیتے ہیں چکن ہم نے فرائی کر لیا بسم اللہ چکن کو ہم نے اس طرح آئیڈ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے کر دینا ہے اس کو دم پر جیسے ہم اس کو رکھیں گے دم کے اوپر تو ہم دیں گے اس کو تقریبا بیس میٹ کے قریب دم اب چکن ہم نے اس کے اوپر بلکل اچھی جڑا پھلا لیا ہے اب ہم نے اس کو کار دینا ہے اتھے قریب پندرہ سے بیس میٹ ہم نے دم اور ملتے ہیں آپ کو پندرہ سے بیس میٹ کے بعد پھر دکھاتے ہیں آپ کو فائنلس کا کیا لوک آتا ہے تو محسوس اللہ دوبارہ گلا ہے اس کا اب سے بڑی پیاری سی خشبوہ آ رہی ہے تو ملتے ہیں آپ سے تھوڑی بیر کے بعد اس کو کار دیا جی کور اب ہمارا بیس میٹ ٹائم ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیس میٹ اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے دام پہ تو ماشاءاللہ تبارہ گلا یہ کتنا پیارہ تیار ہوا ہے اس کی خشبو ادنہ ہی پیاری ہے کہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کار لیتے ہیں ڈیس چوٹ پر آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ تبارہ گلا فائنل ہمارا چکن مقلوبہ ریڈی ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارہ بنائے تو آپ نے ٹرائی کر کے ضرور بتانے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ریسپی پسند آئے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نکبان